مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبہ کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد حرام کا اردو ترجمہ با تاریخ 14 ربیل اول 1445 حجری با مطابق 29 ستمبر 2023 خطیب فدیلت الشیخ ڈاکٹر عبد الرحمن بن عبد العزیز السعودیس حفظ اللہ تعالی ترجمہ ڈاکٹر حشر الدین بن عبد الشہید موضوع ہمارے مذہبی اقدار اور نبوی اخلاق ہی ہمارا عالمی پیغام ہیں بے شک تمام تعریف اللہ کے لئے ہے اے میرے رب ہم تیری حمد کرتے ہیں کجھ سے مدد اور مغفرت چاہتے ہیں تیری بارگاہ ہمیں توبہ کرتے ہیں اور تیری ہر طرح کی بھرائی کی تعریف کرتے ہیں اللہ کے لئے حمد کے بعد حمد ہے اس فضل اور احسان پر جروز افضو اور فضو تر ہے اور ہر وقت ہمیشہ شکر ہے قیامت کے دن ہم اس کے ثواب کی امید کرتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اس نے ہمیں بھرپور نعمتوں سے نوازا اور ہمیں پورے پورے اخدار عطا کی اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں جو اصل اور نسل کے اعتبار سے مخلوقات میں سب سے پاکی زیادہ اور اخلاق کے اعتبار سے سب سے تابناک ہیں میرے رب کا درود و سلام پیدر پہ ہو آپ پر آپ کے عظیم خق اور فضل کی تعظیم میں آپ کے اہل خانہ اور صحابہ پر جو منافست اور مقابلہ آرائی کے ساتھ آپ کے طریقے کی مدد کرنے والے ہیں تابعین پر ان لوگوں پر جو اختدار اور شوق کے ساتھ ان کی پیروی کریں اما بعد اللہ کے بندوں جن چیزوں کی وسیعت کی جائے ان میں سب سے بہتر اللہ عز وجل کا تقوی ہے اللہ آپ پر رحم کرے آپ اس کا تقوی اختیار کریں اللہ تعالی کا تقوی دنیا و آخرت میں سب سے بہتر توشہ عظیم ترین مقصد روشن ترین مرتبہ اور بلند ترین خصلت ہے اللہ کا فرمان ہے اور اپنے ساتھ افر خرچ لے لیا کرو سب سے بہتر توشہ اللہ تعالی کا تقوی ہے شاعر کا کہنا ہے جس کا ترجمہ ہے میں نے تقوی میں عظمت کو روشن پایا اور اسی سے قیامت کے دن عزت ہے اللہ کا تقوی بہترین توشہ ہے اور سخت دن میں بہترین زخیرہ ہے مسلمانوں کی جماعت اللہ آپ کی حفاظت کرے کیا آپ کو معلوم ہے ہماری پیغام کا جوہر کیا ہے ہمارے تشخص کا خلاصہ کیا ہے اور ہماری تہذیب کا اکسیر کیا ہے بے شک یہ ہمارے مذہبی اخدار اور مصطفی اخلاق ہیں دین اسلام انسانیت کے لیے درستی فلاہ و بحبود ہدایت اور کامیابی لے کر آیا یہ اپنے عدل و انصاف رحمت نرمی شفقت شریح احکام اور مذہبی اخدار کی وجہ سے ہے جو روحوں کے لیے غذا دلوں کے لیے تریاء اور دواء اقلوں کے لیے نور و روشنی اور نفسوں کے لیے پاکی اور رونق ہے مومنی کی جماعت تابناک اخدار اور پرکشش حیرت انگیز اخلاق ہی انسان کو اس کے تیش و غرور سے آزاد کر کے حق کے راستوں اور اس کے نور کی طرف اس کی جہالت اور شرارتوں کی بیڑیوں سے آزاد کر کے اس کی پاکزگی اور خوشی کی بلندی کی طرف لے آئے خوصا ہماری اسلامی اخداری ہیں جو پوری انسانیت کو بغدو کینہ کے بندھنوں سے نکال کر ہماہنگی سلو صفائی اور رفع شعاری کی طرف لے آئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی رسی کو سب مل کر مدبوت حاملو اور فوٹ نہ ڈالو اور اللہ تعالیٰ کی اس وقت کی نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی پس تم اس کے مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئی مدھبی اخدار ہر اس مشکل کا علاج کرنے والا مرہم ہیں جس کے خطرات نے اس کا انکار کرنے والوں کی اخلوں کو عاجز بنا دیا ہے اللہ نے نفسوں کو ہدایت پر پیدا کیا اور اسلام کے دریئے ان کے رہنماوں کے راستے کو واضح اور شنک کر دیا یہی سیدھا دین ہے لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے ہیں ان اخدار میں سب سے بلند خالص ایمان اور صاف ستری توحید ہے خبردار اللہ تعالیٰ ہی کے لئے خالص عبادت کرنا ہے پھر اتباع جو کافی ہو اللہ کا فرمان ہے کہہ دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو تم میری تعبیداری کرو خود اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا تمہارے گناہ معاف فرما دے گا اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے امت مسلمہ مولا تعالیٰ کی حکمت نے چاہا کہ آخری اسلامی پیغام کا حامل نبیوں کے امام خنفہ کے سردار محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے محبین کو غرچہ آپ کی ذات کی صحبت نہیں ملی لیکن آپ کی ساسوں کی صحبت ضرور حاصل رہی ٹھوس محبت مضبوط اتباع نابدبودار ایجاد بیداد ان لوگوں کو مبارک باج اس کے طریقے سے کسی دن غافل نہ رہے اور انہوں نے اس کی محبت میں بہت کچھ چکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہر طرح کا خیر چھوٹی بڑی نیکی پوری ہدایت اور مکمل عدل سموئے ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق اور خلقت میں خوبصورت تھے تمام معاملات مبینہ روء اور رحمت تھے اللہ نے فرمایا اور ہم نے آپ کو تمام جہان وانوں کے لئے رحمت بنا کر ہی بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں اور ہم نشینوں کے لئے بہت زیادہ مسکرانے والے تھے عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو مسکرانے والا نہیں پایا ایو بندہ جو محبت کے فضائل کو شمار کرنے کا خواہش مند ہے تم اپنے اوپر رحم کرو کہ آپ کے فضائل شمار نہیں کیے جا سکتی اگر تم کہو ریت کے برابر یا کنکریوں کے برابر یا بارش کی بوندوں کے برابر تو ہم کہیں گے اس سے بھی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی اور مسرد داخل کرتے الفت اور شادمانی بوتے جذبات کا خیار رکھتے دلوں کو جوڑتے کی صبر کے بعد جوڑنے میں بڑا عجر ہے اور جو دلوں کو جوڑے گا اللہ اسے خطروں کے شر سے بچائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ ہم کے نزدیک بلند مقام تھا یہاں تک کہ وہ محبت اور عفاداری میں آپ پر اپنی جانوں اور مانوں کو قربان کر دیتے تھے اور آپ پر کبھی بھی کسی کو مقدم نہیں کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے اس محبت وفا کا تباہ دلہ کرتے ہیں یہ زید بن حارسہ ہیں جب اللہ تعالی کا یہ فرمان نازل ہوا اور تمہارے لئی پالک لڑکوں کو تمہارے حقیقی بیٹے نہیں بنایا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے اور ان کے باپ اور قوم کے درمیان اختیار دیا تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اختیار کیا اور کہا اللہ کی قسم میں آپ کے علاوہ کسی کوئی اختیار نہیں کہوں گا غزوہ بدر کے دن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا تو انصار کی سردار سعد بن عبادہ نے کہا اُزاد کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر آپ ہمیں حکم دے کہ ہم ان گھوڑوں کو سمندروں میں جھوک دیں الغمات تک دوڑائیں تو ہم ضرور ایسا کریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات سے خوش ہوئے اور لوگوں کو بلایا اور وہ چل پڑے حتیٰ کہ بدر میں پڑاو ڈالا اور فتح حاصل کی اللہ اکبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وفا کو نہیں بھولے جب وفا کا ذکر کیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی خدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی زندگی میں اور ان کی وفات کے بعد جو وفا کی اس سے بڑی اور بلند کوئی وفا نہیں امام احمد نے اپنی مسند میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا وہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خدیجہ کا ذکر کرتے تو ان کی تعریف کرتے اور اچھی تعریف کرتے اور فرماتے وہ مجھ پر اس وقت ایمان لائی جب لوگوں نے میرا انکار کیا اس وقت میری تصدیق کی جب لوگوں نے مجھے جڑلایا اور اس وقت اپنے مال سے میری غم خاری کی جب لوگوں نے مجھے محروم کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وہی نازل ہوئی انہوں نے آپ سے کہا اللہ کی قسم اللہ آپ کو ہرگز رسوہ نہیں کرے گا آپ تو صلح رحمی کرنے والے ہیں آپ کمزور و ناتوا کا بوجو خود اٹھا لیتے ہیں محروم لوگوں کو عشیہ مہیا کرتے ہیں مہمان کی زیافت کرتے ہیں اور حق کے راستے میں پیش آنے والی مسئیبتوں پر لوگوں کی مدد کرتے ہیں مسلمان بھائیوں کیا وقت نہیں آیا کہ ہم اپنے مذہبی اخدار اور نبوی اخلاق کو بلند و بالا کریں تاکہ ہمارا عالمی تہذیبی پیغام انسانی امن اور عالمی سلامتی کے قیام کے لیے ہو جو خواہشات محرکات آلود مقاصد اور منافع سے پاک ہو عالم فاضلانہ اخدار و اخلاق کے کنارے تبھی لگ سکتا ہے جب اخلاقی گراوٹ کو شکست دی جائے اور اخدار کے انحطات کا مقابلہ کیا جائے خصوصا تبدیلیوں اور بدلتے حالات اور بہرانوں اور چیلنجوں کے زمانے میں خاص طور سے ویب سائٹوں چینلوں اور انٹرنیٹ پر کیوں کہ ایسے مواد کی بھرمار ہو گئی ہے جو مذہبی اخدار درست روایات اور صاف ستری فطرتوں کے خلاف ہے اس لیے ضروری ہے کہ اخدار کی حمایت افکار اور روحوں کا لازمہ ہو نہ کہ ہواوں کے دوشوں پر ہو مادیت کے لشکروں اور فتنوں کے سیلاب کے زمانے میں ان اخدار کے تہیں امت کی جو صورتحال ہیں اس پر غائرانہ نظر ڈاننے سے صلف امت کے منحج کے مطابق کتاب و سنت کی روشنی میں ان اخدار پر ثابت قدم رہنے اور ان پر ناز کرنے کی ضرورت جلو اگر ہو جاتی ہے کچھ لوگوں نے دو وحی کے نور کے بدلے دوسری چیز کو لے لیا اور ان اخدار و اخلاق سے محبت کو چھوڑ کر حقائق کے بدلے مظاہر پر اختفاء کیا بجائے اس کے کی اخلاق ان کی پوری زندگی میں بسہرہ کرے انہوں نے دریا کے بدلے تھوڑے پانی پر اختفاء کیا اس لیے وہ غلو اور بے رخو کے درمیان جی رہے ہیں اور دوسرے لوگ انکار ناشکریہ اور احسان فراموشی میں اپنے نفسیاتی بہرانوں اور اخلاق آلائشوں کا شکار ہیں جنہوں نے تیر تراشنے سے پہلے پر لگا لئے یعنی پوری تیاری سے پہلے میدان میں کود پڑے اور انہیں گمان ہونے لگا کہ وہ بیگانے ہیں جبکہ وہ کم عقل بہران زدہ کمینے گھٹیا کم ظرف بدنیت ہیں ان کا مقصد وہ ہمی فوائد اور خیالی بے وقت چیزیں ہیں وہ گرگٹ کی طرح نگم بدلتے ہیں لومڑیوں کی طرح پہنٹرہ بازی کرتے ہیں اور حادثات اور بہرانوں کے دسرخانوں پر گزارہ کرتے ہیں حالات جوہروں کو کھول دیتے ہیں اللہ ان کی جماعت کو نہ بڑھائے اس لئے امت پر واجب ہے کہ اپنی طاقتوں کو اگجا کریں اپنے وجود کی تعمیر دوبارہ کریں اور اپنے دشمنوں کا مقابلہ کریں بہنی طور کے اپنے اصلی اناثر پر توجہ دیں تلوار اور تشدد سے نہیں بلکہ میانہ رو دینی شعور سے اس طرح و حق کے تیروں سے باطل پرستوں کے شبہات جاہلوں کی تعویل اور غلو پسندوں کی تحریف کو شکست دیں تاکہ وہ تشدد پسندوں ملحدوں اور بلگام لوگوں کے درمیان میانہ رو ہو کر جئے میرے دوستوں اس وقت جب کہ ہمارے عالم اسلام کے کچھ علاقوں کو حادثات مسائب زلزلیں اور طوفان بہا لے جا رہے ہیں ہمیں مصیبت اور بہران زدہ لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے خصوصا مغرب اور لیبیہ میں اللہ آفز زدہ در نامے ہمارے بھائیوں کی مدد کریں ان کے ساتھ لطف کا معاملہ کریں ان کے مردوں پر رحم کریں ان کے زخمیوں کو آفیت دیں اور ان کے بیماروں کو شفا دیں اللہ ان کی کمزوری پر رحم کر اے اللہ تو ان کی کمزوری پر رحم کر ان کے شکستہ حال کو جوڑ دیں اور ان کے معاملے کا ذمہ اٹھا اے اللہ اننگے پیر ہیں انہیں سوار کر اننگے بدن ہیں انہیں پہنا وہ بھوکے ہیں انہیں کھلا اے شکستہ لوگوں کو جوڑنے والے اے مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرنے والے بے قسم کی مدد اور مصیب زدہ لوگوں کی غم خاری کے لیے ہمارے محفوظ ملک سے عطا کے بادل اور امداد و وفا کے پل دراز ہو گئے ہیں اللہ کے لیے حمد و حسان ہے یہ نشانیاں اور یاد دہانی ہیں یہ نہ کہا جائیں قدرت کا غضب ہے اللہ کا فرمان ہے ہم تو لوگوں کو دھمکانے کے لیے نشانیاں بھیجتے ہیں اس کے بعد اللہ کے بندوں مذہبی اقدار کی حمایت کرنا امت کی کامیاب وعافسی کا راستہ ہے تاکہ ہم چوٹی تک پہنچنے کی حمد کے ساتھ دنیا کی قیادت کریں اور اس میں اللہ کے ارادے کے مطابق رہنمائی کرنے والے پیشوا بنیں اور اسے نکلوں اور لغاموں سے باندھ کر امن و عدل کے سائیوں کے طرف لے جائیں کیا اللہ کے راستے میں اتحاد ہمارے عظم کو جگائے گا اور گمراہی نے جوب بنا اور گھڑا ہم اسے روشن کریں گے کیا اللہ کی نصرت ہمارے شیرازہ کو اکٹھا کرے گی تاکہ ہم اسرگردہ دنیا کی قیادت کریں یہ آسا اور یہ امید ہے اللہ تعالیٰ سے درست قول اور صحیح عمل کی توفیق طلب کرتے ہیں میں اپنی یہ بات کہہ رہا ہوں اور عظمت و جلال والے اللہ سے اپنے لئے اور آپ کے لئے مغفرت طلب کرتا ہوں آپ اس سے مغفرت طلب کریں اور اس کی بارگاہ میں توبہ کریں بے شک وہ بڑا بردبار اور بخشنے والا ہے اللہ کے لئے ایسی حمد جو دل کو ہدایت اور روشنی سے معمور کر دیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں ایسی گواہی جو تمام جہانوں میں ہمہانگی اور اتحاد قائم کریں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اللہ کے بندے رسول ہیں آپ نے مخلوق کو بیش قیمت مخارم اخلاق عطا کیے درود و سلام ہو آپ پر آپ کے آل و اصحاب پر جو روشن و مبارک ہیں جو منافست اور مقابلہ آرائی کرتے ہوئے بھلائیوں کی طرف دورتے ہیں تابعین پر اتا قیامت ان لوگوں پر جو اچھی طرح ان کی پیروی کریں اما بعد اللہ کے بندوں اللہ سے ڈریں مذہبی اقدار کا سب سے بہتر دائی بنیں اور دنیا کے سامنے ان کے سیپوں کے موطیوں اور ان کی تعلیمات کی کرنوں کو واضح کریں ان کے سائے میں عزت و نصت حاصل کریں گے مومنوں کی جماعت جن قابل فخر کارناموں کی گواہی دنیا نے دی اور ان پر مخلوق متفق ہے ان میں سے مذہبی اقدار اور اسلامی اخلاق کو تقویت پہنچانے کا کارنامہ ہے جس سے اللہ نے اس مبارک ملک کو نوازا ہے جس کا سلسلہ اس ملک کے متحد ہونے کے دن سے آج تک قائم ہے چنانچہ اسلام کا گہوارہ امن کا منناد اور حرمین شریفین اور حج عمرہ اور زیارت کے لئے ان کا قصد کرنے والوں کی دیکھ بھال کرنے والا تھا اور رہے گا اللہ کا شکر ہے اس کے عظیم احسان اور نوازش پر حرمین شریفین ان دنوں انتہائی توجہ اور پوری دیکھ بھال سے محدود ہو رہے ہیں اور بولتی براہین اور خوشبودار دلائل میں سے تابناک دلیل ایک ائی سے مستقل دارے کا قیام ہے جو ولی امر حفظہ اللہ سے مربوط ہے تاکہ حرمین شریفین میں رواداری بقائے باہم اعتدال و میانہ روی کے دینی پیغام کو مضبوط اور فعال کیا جائے اور اللہ تعالی کا فرمان تمام دنیا کے لیے برکت و ہدایت والا ہے پورا ہو یہ ہر مسلمان کے لیے قابل فخر و تاریخ کی پیشانی پر چمکتی روشنی ہے اس کا قیام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور رحمان کے مہمانوں کو راحت پہنچانے کے لیے اور اس کوشش کے طور پر ہوا کی آسانی اتمنان سہولت اور سکوم سے پر تعبدی ایمانی اور روحانی فضاؤں میں انہیں اپنی عبادات طاعت اور مناسق کی ادائی پر قادر بنایا جائیں تاکہ قاسدین کے دینی تجربے کو فروغ دیا جائیں اللہ خادم حرمین شریفیرہ ان کے ولی احد کو ان درست کو ششنو کا اور اسلام اور مسلمانوں کے لیے جو کچھ پیش کیا اور پیش کر رہے ہیں اس کا بہتر بدلہ دیں اور اسے ان کے نیکہ عمال کی طرازوں میں رکھیں اللہ ہمارے ملک پر توحید اتحاد سلامت و استحقام اور خوشحالی اور ترقیقی نعمت کو برقرار رکھیں یہاں عقیدہ ہے اور توحید اس کا پیشوا ہے ہدایت کی آیت ہیں اور ان کی طرف نگاہیں دیکھ رہی ہیں یہ اس دن کی وجہ سے ملکوں کا موطی ہے جس نے اس عزت کا مقام عطا کیا اور عزت بکشی دینی اخدار اور بنیادو پر قائم امم سے پر ترقیاتی وزن کی روشنی میں حصول پسندانہ سفر اور پر عدمت اصلی تاریخی رزم میں ہم خواب دیکھتے ہیں اسے پورا اور اسے پورا کریں گے اور اس کی محبت ہر مسلمان کے دل میں ہے اے وطن توحید ہمارے دل اس پر قربان ہے جو مقتص زمین اور بڑی عزت ہے اور حق کا ایسا منارہ ہے جس نے ام القرآن یعنی مکہ سے روشنی چھوڑی جو زمین کے حصو پر چھا گئی مکہ مدینہ اور مسلمانوں کے قبلہ اور ان کے مناسق اور شعائر کے مقام سے محبت صرف متعص بہران زدہ انسان کے دل میں کم ہو سکتی ہے اے اللہ تیرے مطرم گھر اور تیرے رسول مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید کو سموئے ہوا ہے وہ اہل اسلام اور رحمان کے مہمانوں کی خدمت کا قبلہ ہے اے اللہ تو اس کی عزت و سلامتی کو اور اس کے اشتہکام اور خوشحالی کو برقرار رکھ اور اس کے وجود کو متحد کرنے والے اس کے بانی اور اس کی عمارت کو بلند کرنے والے پر رحم کر اور ان کی مغفرت فرما بے شک تو بڑا فیاد اور کرم والا ہے کتنی بات ہوئی اور آپ درود و سلام بھیجیں مصطفی حادی امین پر جو مؤمنوں کا عصوہ اور وعد شریعت کے ساتھ بھیجے گئے ہیں جیسا کہ رب العالمین نے آپ کو کتاب مبین میں اس کا حکم دیا ہے اللہ تعالی نے فرمایا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی پڑھتے رہا کرو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ مجھ پر ایک بار درود بھیجے گا اللہ اس پر دس رحمت نازل فرمائے گا اللہ تمام فرشتے اس حسنی پر درود بھیجیں جو مخلوقات کو ہدایت کی طرح بلانے والے ہیں اور نیک اہلی خانہ پر جن کی تعریف کو میری روشنائی نے دل کے نور سے لکھا ایسا درود جس کی دھیمی و بلند آواز سے سننے والا نہ اکتائے اور جس کے دہرانے اور ظاہر کرنے سے زمانے نہ تھکے اے اللہ تو درود و سلام نازل فرما نبی مختار پر اے اللہ تو راضی ہو جا ان کے معزز برگزیدہ صحابہ ابو بکر سے جو غاربیں آپ کے دوست ہیں مر فاروق سے جو ملکوں کے فاتے ہیں عثمان سے جو بڑے فدائل والے ہیں اور علی سے جو صاحب فکر اور عبرت والے ہیں باقی تمام دار قرار کی بشارت پانے والے دس صحابہ سے ان کے ساتھ ہم سے بھی اپنے حسان جود و کرم سے راضی ہو جا اے غلبہ والے اور بخشنے والے اے اللہ قیامت کے دن ہمارے نبی اور قدوہ کو ہمارا شفی بنا اور آپ کی محبت کو ہمارے دلوں میں دائمی بنا دے یا ذل جلال والاکرام اے اللہ تو ہمیں ان کے حوض تک پہنچا اور ہم ان کے حوض سے پانی پیچ اس کے بعد ہم کا بھی پیاس نعب ہوں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ہمارے دلوں میں اپنے والدین اپنی اولاد سے محبت سے بھی زیادہ کر دیں اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ اتا فرما کفر اور کافروں کو رسوا کر اے اللہ تو اسلام کی دشمنوں کو تباہ و برباد کر اے اللہ تو ہمارے وطنوں میں ہمیں امن اتا فرما اور ہمارے حکمرانوں کو توفیق اتا فرما اور ہمارے امام کو حق کے ذریعے تعاید فرما اور انہیں اور ان کے والی آہد کو ایسے کام کی توفیق اتا فرما جس میں بھلائی ہو بندوں کی اور شہروں کی